موسیقی اسلام علیکم ناظرین ڈی ٹی وی این این کے ساتھ میں ہوں کرن خان آئے نظر ڈالتے ہیں آج کی تازہ ترین خبروں کی جانب عمران خان کے حلا بغاوت کا نیا مقدمہ وہ کون تھے جو اڈیالہ جیل آئے ایک ایسا بازار جہاں سے آپ خواتین بیوی یا خدمتگار کے طور پر خرید یا کرائے پر لے سکتے ہیں خریدنے کا مکمل طریقہ کار بھی ہم آپ کو بتائیں گے شویب ملک میچ فکسر بابر آزم بزدل ہے باسط علی غصے میں برس پڑے ناظرین آپ نے ہیڈلائنز جانی اب بڑھتے ہیں تفصیلات کی جانب سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر متنازع پوسٹ کے بعد بانی پی ٹی آئی کے حلاف بغاوت پر اکسانے کا مقدمہ درج کر لیا گیا حکومت اور ریاستی داروں کے خلاف ایکس اکاؤنٹ کے ذریعے بغاوت پر اکسانے کے الزام میں بانی پی ٹی آئی کے حلاف مقدمہ درج کر لیا گیا جس کو گیارہ سو اٹھتیس بٹا چوبیس کا نمبر دیا گیا جبکہ یہ تیرہ ستمبر کو درج کیا گیا ہے ایف آئی سائیبر کرائم ونگ کی چار رکنی ٹیم آج شام سات بچ کر پینت آلسمنٹ پر ایڈیالا جیل پوچھ گچ کے لیے پہنچی جہاں ڈپٹی سپریڈنٹ کے ذریعے بانی پی ٹی آئی کو پوچھ گچ کے لیے طلب کیا گیا تاہم انہوں نے وہ کلاس میں مشاورت کا کہہ کر شامل تفتیش ہونے سے انکار کر دیا ذرائع کا کہنا ہے کہ چار رکنی تفتیشی ٹیم ہفتے کی صبح دوبارہ تفتیش کے لیے ایڈیالا جیل جائے گی اور بانی پی ٹی آئی سے بغاوت کے پیغامات اور انہیں آگے پھیلانے میں ملوث ساتھیوں کے حوالے سے پوچھ گچ بھی کرے گی بھارت میں ایک طرف جہاں خواتین کے تحفظ اور ان کے حقوق پر ایک سوالیا نشان ہے وہیں ہندووں کے قدیم رسم و رواج بھی خواتین کے لیے کسی ظلم و بربریت سے کم نہیں بھارت کی ایک ایسی ہی روایت ہے جو مدیہ پردیش کے شیوپوری گاؤں میں رائنج ہے ڈڈیچہ روایت کے تحت اس گاؤں کے بازار میں خواتین کو اشیاء کی طرح خریدا اور بیچا جاتا ہے جبکہ بازار میں دور دراز سے لوگ خواتین کو قرائے پر لینے کے لیے آتے ہیں خواتین کو قرائے پر دینے کی مدت کا تائین ماہدے کی شرط پر کیا جاتا ہے اس بازار میں آنے والے مرد اپنی پسند کی کسی بھی عورت کو دیکھنے کے بعد اس کی قیمت مقرر کرتے ہیں اور پھر رقم ادا کرنے کے بعد اس سے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں بھارتی میجیا کے مطابق اس بازار میں عام طور پر غریب خاندان کے لوگ اپنی خواتین کو فروخت کرنے کے لیے آتے ہیں بھارتی میجیا کا بتانا ہے کہ اس بازار میں عورت کو جنسی تعلق کے لیے ہی نہیں خریدا جاتا بلکہ مرد اس بازار سے خواتین کو مختلف وجوہات کی بنا پر بھی خرید میں آتے ہیں کچھ افراد فروخت کے لیے پیش خواتین کو اپنے گھروں میں بزرگوں کی حدمت کے لیے خریدتے ہیں جبکہ کچھ ایسے بھی افراد ہیں جو ان خواتین کو بیوی کے طور پر کرائے پر لیتے ہیں اس بازار میں عورت کو ڈیل سے انکار کرنے کا حق حاصل ہے بھارتی میڈیا کے مطابق اس بازار سے فروخت کی جانے والی کسی بھی عورت کے لیے ایک کانٹریکٹ تیار کیا جاتا ہے سٹام پیپر کی قیمت دس روپے سے ہے جبکہ کانٹریکٹ کے ذریعے حاصل ہونے والی عورت کی قیمت پندرہ ہزار روپے سے شروع اور چند لاکھ تک ہو سکتی ہے بھارتی میڈیا کا بتانا ہے کہ اس بازار میں شامل قواری خواتین کی قیمت شادی شدہ خواتین سے زیادہ خریدنے والا مرد ایک عورت کو ایک سال یا چند مہینوں کے لیے گرائے پر لے سکتا ہے سابق قرکٹر باسی تلی نے شویب ملک کو چیمپینز کپ کے لیے اسٹرالینز ٹیم کا منٹور بنانے پر پاکستان قرکٹ بورٹ کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا سابق بلے باس اور کوچ سمیت گئی اہم اہدوں پر فائز رہنے والے باسی تلی نے اپنے یوٹیوب چینل پر بات کرتے ہوئے شویب ملک پر میچ فکسنگ کا الزام آئیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر کسی کو ثبوت چاہیے تو میں دے دوں گا باسی تلی نے کہا ہے کہ جو لوگ ملک کے بارے میں نہیں سوچ سکتے ان کی تقرری نہیں ہونی چاہیے اور جنہوں نے خود اعتراف کیا ہے کہ وہ جان بوچ کر ایک میچ ہارے تھے انہیں پی سی بی نے کیسے منٹور بنا دیا باسی تلی نے کہا ہے کہ رمیز راجہ کو دیئے کے انٹرویو میں شویب ملک نے جان بوچ کر ایک میچ ہارنے کا اعتراف خود کیا تھا باسی تلی نے بابر آزم کے بجائے اسٹرالینز کا کپتان حارس کو بنانے پر بھی منٹور شویب ملک پر تنقید کی انہوں نے کہا ہے کہ بابر آزم کے جیب سے آپ حارس جیسے دس نکال سکتے ہیں انہوں نے بابر آزم کو بزل قرار دیتے ہوئے مشورہ دیا کہ بابر کو ان حالات میں عمر اکمل یا احمد شہزاد جیسا موقف اختیار کرنا چاہیے تھا اور حارس کی کپتانی میں کھیلنے سے انکار کر دینا چاہیے تھا یاد رہے کہ شویب ملک نے حارس کو کپتان منتحب کرنے پر کہا کہ میں ایسے کپتان منتحب کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں جس میں محارت ہو اور وہ طویل مدت تک پاکستان کو کامیابی دلا سکے بابر آزم کے ساتھ پاکستان کے ٹیسٹ کپتان شان مسعود بھی سٹالین سٹیم کا حصہ ہے اس کے باوجود منتور شریب ملک نے حارس کی بطور کپتان ہمارت کی اب تک لیتنا ہی دیکھتے رہیے دی ٹی وی این این اور ہمارا سسٹر ٹی وی چانل دیسی ٹی وی یو ایس ای جہاں پر آپ کو انگلی شردو پنجابی نیوز بولیٹنز اور انٹرٹیمنٹ کے حوالے سے بہت ساری پروگرامز دیکھنے کو ملیں گے تو بلکل وزٹ کرنا نہ بھولے گا اور ہمیں رکھئے کبھی دعاوں میں یاد اسے کے ساتھ دیجئے گا جہاست اللہ حافظ